مولا علی نے فرمایا میں کہا میں نے اس کتاب دا حوالہ دیں جس کتاب مولا علی صرف سنگت دے بارے گلنہ لکھیں ہوں میں مولا علی صرف یہ کوئی دس ہے دوستے رکھے ہو جیو بے اچھا اس پوش لانونا تو کدھی کسی پوچھے ہی نہیں مولا علی دے کال لکھا گی تے بے ہے مولا علی دے جناب نو کال دس ہے بے گا تُسی مال و داونا چاند دے اللہ دی رات دیمنا شروع کر دے اللہ تولہ مال و دا دے سی تُسو سبان اللہ ہی نہیں بولی اے تھوڑی جی نے چھکا چھکا ہی ہے تو آڑے میرے درمیان جی دی وجہ تو بعض دفعہ بندہ کوئی ایسی گل کرویندہ تو حاضی نہیں کر آمی قدر او میں اس دفعہ نا کوئی چار پانچ میرے اپڑے مولوی دوست اسی کٹھے بیٹھے آسے تے وہ تو گلہ اونڈ لگ پئی ہیں بے اس ویلے نا جی وہ میرے بارے بولے بے اس ویلے مدسر دا خطابت دا جی دے توتی نا جی بڑا بلندی توڑ دا پہ ہے تا میں انہوں نے گزارش کی تی بے تھوڑی لات لاؤ تے کم از کم من خراب نہ کرو پھر ایک دوست بولے او میں نے آکھنے لگے کہ یار توں نا بندیاں چھکتا بڑھیں تکریر دے دوران بھئی چنگا بھلا بندیاں دی وات لال ہیں نا میں کہا یار میں ستارہ سال ہو گیا نہیں اس مسجد دے بچ ٹھیک ہے اس تو لابا میں آج تک مکونہ کل کدھی کوشش نہیں لی آئیے یہ بہنوں نے سکھاں من واسطے سمجھاں من واسطے بعض دفعہ بندے دا لے جا تھوڑا جا سخت ہو بندہ لیکن اس تو زیادہ نہیں میں مثلا آکے نہ کہہ کر تسی مال گھٹا منا چاہدی ہو تا کہہ کرو رب درستے تے مال دینا چھڑ دیو توڑا مال کم ہو جائے گا مال تو آڈا کم ہو جائے گا تو سبحان اللہ نہیں آکی لیکن ان جو میرے ویر بیٹھیں میں جو انہوں نے چونکہ گالت کرنی آئی تو آن تے وقت میں آکا میں پہلے دس چھوڑاں بھئی اے نہیں بھی دوسری پریشان میں باقی بھی آ دن ان میرے نوجوان بیٹھیں اپنی تصویر لیسن نال بیلی دی لیسن تلیل کھے سن مولا علی نے فرمایا ہےو جی دوست دنیا تے شاید ہی کسے ان لب دے